ام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ اگر تو عبرو یعنی کہ یہ جو آپ کی آئی بروز ہوتے ہیں اس کے بال اگر بہت زیادہ گھنے اور لمبے ہوں اور معیوب معلوم ہوتے ہوں تو اس کے بارے میں پھر علماء اکرام کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ بات تو حدیث شریف میں جو آتی ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرو بنانے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے اور اسی طرح جو عبرو بنواتی ہیں تو دیکھیں عبرو کے بال جو فطری ہوتے ہیں نیچرل ہوتے ہیں اگر کسی عورت کے بال ان بالوں سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ عیبدار معلوم ہوتے ہیں وہ بدشکل بھدی شکل معلوم ہوتی ہے یا ایک عیب اور شرم کا باعث بنتی ہے تو بالوں کو کاٹ کر فطری طور پر جتنے بال ہوتے ہیں اس مقدار میں کر لیے جار میں کر لیے جائیں تو کوئی مزائقہ نہیں لیکن آج کل یہ جو فیشنی انداز کی جو کٹنگ رائج ہوتی ہے نا جو ایک عامت الناس میں ایک فیشن بن گیا ہے ایسے انداز پر کٹنگ کرنا کرانا یہ دونوں گناہ ہیں موجب اللہ نہ تھے اس سے اجتناب کرنا چاہئے مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ مرد حضرات بھی یہ تھریڈنگ کرواتے ہیں بھئی وہ بھی اپنے عبرو بنواتے ہیں عجیب بات ہے یعنی عورتوں عورتوں تو عورتیں مرد بھی لگے ہوئے ہیں جب بال کٹوانے جاتے ہیں تو تھریڈنگ ہوتی ہے اب کیا کہیں جب آوہ کے آوہ ہی بگڑ چکا ہو اچھا دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ بھئی کیونکہ ویسٹ میں مرد تھریڈنگ کرتے ہیں ان کا دیکھا دیکھئے ایکٹر سیلیبرٹیز تھریڈنگ کرواتے ہیں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ بنی ہونا اور پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر تھریڈنگ کرواتے ہیں اپنے جسم کو نچواتے ہیں اس کو تکلیف دلواتے ہیں ایک مسنوعی زندگی گزارنے کے سب لگے ہوئے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تھے اچھا عبروں کے بالوں کو مونڈنا یا تراشنا اس کے بارے میں میں ایک فقہی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں فقہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہی بیان کرتا ہوں تاکہ مختلف مکتبہ فکر کے جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں پہلی جو میں نے آپ کو رائے بتا دی ہے وہ اس پر بات ہو گئی ہے کہ اگر زیادہ بڑے ہیں دونوں ملے ہیں یا بدرما معلوم ہوتے ہیں یا اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آنکھوں پر آ رہے ہیں یا فطری سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو فطری تک لانے کی اجازت ہے لیکن اہل علم کا اضبارے میں اختلاف ہے کہ عبروں کے بالوں کو مونڈنا یا تراشنا ان دونوں کا حکم نوچنے کے ساتھ ملائے گا جائے گا کہ نہیں اچھا جب ہو رولماء کرام کے مطابق بالوں کو مونڈنا یا تراشنا بھی نوچنے کے ہی حکم میں آئے گا اس لئے کسی بھی شخص کے لئے کا اس لئے کسی بھی شخص کے لئے اپنے عبروں مونڈنا یا تراشنا اسی طرح جائز نہیں ہے جیسے نوچنہ ایک موقف اس زمین میں یہ آتا ہے کہ عبروں کے بال صرف نوچنہ حرام ہے اس لئے عبروں کے بال مونڈ کر یا تراش کر زائل کیے جا سکتے ہیں یہ ہمبلی فقہ کا موقف ہے احناف کے نزدیک یہ رائے موجود نہیں ہیں آپ کے علم کے لئے میں باقی فقہ کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا تو اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ جب فقہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے عبروں کے بالوں کو نوچنا بھی چہرے کے بال نوچنے کی ممانیت میں شامل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو بال نوچنے والی اور نوچنے کا کام کرنے والی پر لیکن فقہ کرام کا مونڈنے اور تراشنے کے بارے میں اختلاف ہے چنانچہ مالکی شافعی فقہ اکرام تراشنے کو بھی نوچنے میں شمار کرتے ہیں جبکہ ہم بلی فقام تراشنے اور مونڈنے کو جائز کہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو دیگر تین امہ فقہ ہے ان کی رائے بھی آگئے تو چہرے کے جو بال ہیں عبرو کے بال اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں عبرو کے وہ بال مستثنہ ہوں گے جن کی وجہ سے آنکھوں کو تکلیف ہو یا حد سے زیادہ بڑے ہوئے یعنی اتنے بڑے ہوں کہ دکھنے میں عجیب لگے عورت کے لئے شرمندگی کا باعث بنے تو ایسی حالت میں عبرو تراش کر عام لوگوں کے مطابق بنایا جائیں گے کیونکہ ایسی صورتحال میں عبرو کو اس لئے تراشا جا رہا ہے کہ عبرو عذیت کا باعث نہ بنے اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ان کو معمول کے مطابق بنایا جائے گا لیکن پھر علماء کرام اس پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی عبرو کے بال اگر نوچ کر ہلکے کیے جائیں تو یہ حرام ہے اور بعض نے تو گناہ کبیرہ بھی لکھا ہے ایسے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل پر لانت فرمائی ہے اور اگر تراش کر یا مونڈ کر عبرو کے بال ہلکے کیے جائیں تو اہل علم نے اسے مقروب ہی کہا ہے جبکہ کچھ نے اسے حرام بھی کہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک بال نوچ نے اور یہ جو تھریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ اس کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے تو تو بوٹم لائنس کیا بھرو کو ہلکہ کرنا صرف اسی وقت جائز ہے جب معمول سے ہٹ کر بہت ہی زیادہ گھنے ہوں اگرچہ بہتر یہی ہے کہ انہیں بھی ہلکہ مت کیا جائے لیکن اگر یہ وہ عیبدار ہیں تو اجازت ہے کرنے کی اتنا جتنا کہ ایک نورمل چیز ہوتی ہے نورمل تک لانے کی اجازت ہے وہ پتلے کرنا اور یہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور سوال اس سے ملتا جلتا آتا ہے وہ ایک اور اگلے درس میں آپ سے کروں گا وہ جو خواتین کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں تو اس کے متعلق پھر علماء فقہ کیا کہتے ہیں اس کو پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ